بڑے بھائی ہیں جی ہمارے قائد ہیں اور ہر معاملے میں الحمدللہ ہمیں لیڈ کرتے ہیں جی چوئی صاحب تشریف لائیں جی بہت شکریہ صاحب رحمد و حبان صلی اللہ علیہ وسلم حمد بات حوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی واجب الاحترام حفیظ علمان چوری صاحب صدر لاہور ہائی کورٹ لاہور انتہائی واجب الوکار اور واجب الاحترام محمد حاصل بھون صاحب ہمارے قائد لیڈر ودی کرمائی دین انتہائی غیور با بکار لاہور ہائی کورٹ بار کے دوستو اسلام علیکم آپ نے کرداردار جو شکریہ صاحب نے پیش کی اس کے حوالے سے جو دو ہمارے سینئر کانسلز نے گفتگو کی یہاں پر اس کو سنا میں چکے آپ کا چھوٹا بھائی ہونے کے ناتے اور بار کانسل کا نمائندہ ہونے کے ناتے قاضی فائز عیسیٰ کی تحریک میں سید امجی شاہ صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان بار کانسل ہمارا سپریم ادارہ ہے اور اس کا وائز شیئرمین ہماری ایک لاکھ اسی ہزار مقلہ کی نمائندہ تنظیم کا نمائندہ ہے پاکستان بار کانسل نے ہمیشہ مقلہ کے مسائل کے حوالے سے بار اور بینچ کے درمیان اچھے تعلقات کے لیے اور اس ملک میں رول آف لاغ کے لیے کام کیا ہے لیکن جب سے سید امجد علی شاہ صاحب اس عہدہ پر الیکٹ ہوئے ہیں اس دن سے ہم نے دیکھا خصوصاً میں نے دیکھا کہ وہ شخص آئین کی حکمرانی کی بات کرتا ہے وہ شخص قانون کی بالدستی اور حکمرانی کی بات کرتا ہے اور وہ شخص ازاد عدلیہ کی بات کرتا ہے اور خصوصاً بالخصوص وہ اس ملک کے اداروں کے حوالے سے بڑا اصولی موقف رکھتا ہے کہ ہر فرد اور ہر ادارے کو اپنی حدود و قیود میں رہ کر کام کرنا چاہیے ان کے اس اصولی موقف کے حوالے سے جب یہ مسئلہ درپیش آیا پشاور پشاور ہائی کورٹ کے پانچ ججز کے حوالے سے جن کی الیویشن کے لسٹ بجوائی گئی وہاں کے چیف جسٹس کی طرف سے سپریم جیڈیوشل کاؤنسل کو تو یقین مانیے گا میں تھوڑا سا آگاہی دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ کے پی کے بار کاؤنسل پشاور ہائی کورٹ بار اسوسییشن اور پشاور بار اسوسییشن بشمول ایپٹ آباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن ان کا مشترکہ ایک وفد چیف جسٹس پاکستان سے ملا اور اپنی ریزرویشن جو ہے وہ شو کی اور کٹیگری کلی ایک ایک شخص جس کا نام اس الیویشن لسٹ میں موجود تھا اس کے بارے میں بتایا بلکہ شاہ جہان خان صاحب ہیں وہاں کے جو ممبر جیوڈیشل کاؤنسل ہیں پروینشل انہوں نے بقاعدہ طور پر جو الیویشن تھے ان کے خلاف ان کے ثبوت بھی چیف جسٹس پاکستان اور یہ تیپ آیا ان کے درمیان کہ یہ تین لوگ جن کے خلاف الیویشن ہیں جو کہ اچھی شہرت نہیں رکھتے ان کو ہم کسی بھی طریقے سے الیویٹ نہیں کریں گے اور باقی دو ناموں پر اتفاق کر لیا گیا میں باہی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ چونکہ وہ وقار سیٹ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ میمبر ہے سپریم جیڈیشن کاؤنسل کا جہاں پر انتہائی معزز اور محترم جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کاروی جاری ہے اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے تاغوتی اور بیرونی طاقتوں کے اشارے پر اس تمام کی تمام جس کو تھرو کر دیا گیا اور وہ پانچوں کے پانچوں ججے جو ہیں ان کو ایلیویٹ کر دیا گیا جس کے خلاف وائز شیئرمن پاکستان باہر کاؤنسل سید امجی شاہ صاحب نے آواز اٹھائی مختلف ٹی وی چینلز مختلف پروگرام میں انہوں نے پاکستان باہر کاؤنسل اور وقلا برادری کا اصولی موقف پیش کیا افسوس ساد افسوس کہ اس اصولی موقف کو پیش کرنے کے بعد دس بارہ پندرہ روز تک مکمل طور پر خاموش رہی لیکن جیسے ہی پاکستان بار کاؤنسل کی طرف سے چیف آف آرمی سٹاف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے پریس ریلیز جاری ہوئی اس سے اگلے دن سید امجد علی شاہ وائش سیمن پاکستان بار کا اصل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا یہ ساری کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوستوں کو حالات اور واقعات سے مکمل طور پر آگاہی ہو یہ قصور ہے اس مرد آہن کا اور اس نے کراچی میں ہم موجود تھے جب پتہ چلا آزم ندیر طارد صاحب نے ان کو ٹیلی فون کر کے آگاہ گیا کہ ٹی وی پر سلائیڈ چھر رہی ہے کہ امجد شاہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا تو وہاں پر اجلاس میں اور اس کے بعد کنونشن میں یونینی مسلی ریزول کیا گیا تمام کی تمام بکلہ برادری کی طرف سے اور تمام قیادت کی طرف سے جو وہاں پر موجود تھی کہ ہم اس توہین عدالت کے نوٹس کو فیس کریں گے ہم کسی بھی طریقے سے نہ اپنی کاس کو چھوڑ سکتے ہیں نہ رول آف لاغ کی بات کرنے سے پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی انگیدر بھگیوں میں آئیں گے ہم ہر طرح سے اس توہین عدالت کے نوٹس کو فیس کریں گے انتہائی واجب الاحترام دوستو بار ہمیشہ سے اس بات کی خواہش مند رہی ہے کہ جب بھی جیجز کی ایلیویشن درکار ہو کرنی تو جیسے گلانی صاحب نے اور وائی صاحب نے فرمایا کہ اس وقت جو وقلہ تنظیم موجود ہے اس صوبے میں ان کو اعتماد میں لیا جانا ضروری ہے ہم یہ نہیں کہتے ہمارا کبھی یہ مطالبہ نہیں رہا کہ جو نام ہم پیش کریں آپ کو جو نام ہم تجویز کریں ان کو ایلیویٹ کر لیں لیکن کم از کم کوئی کرائیٹیریا تو بنائیں کوئی میار تو رکھیں اپنا کہ جو نام بار کی طرف سے آئیں اور جو نام جو ڈیشری خود تجویز کیا جائے بار کا ہمیشہ سے یہ نظریہ اور سوچ رہی ہے لیکن افسوس کہ جب سے سپریم جوڈیشل کاؤسل کا وجود عمل میں آیا ہے ہماری جوڈیشری میں ناہل اور ایل ریپیوٹیڈ لوگ جو ہیں ان کی تعداد میں خاصہ اضافہ ہوا ہے میں نے کراچی میں بھی ذکر کیا کہ شاید اس سے بہتر تھا جو صاحب کا نظام تھا اس میں بہت سکروٹنی کے بعد بہت زیادہ ویریفکیشنز کے بعد تصدیق کے بعد کوئی مناسب نام جو ہے وہ ایلیویشن کے لئے سامنے آتے تھے لیکن جب سے سپریم جوڈیشل کاؤسل کا وجود عمل میں آیا ہے اس گواہی دیں گے میری اس بات کے ساتھ کہ یا تو کسی جاج کے چیمبر سے بندہ ہے اس کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے یا کسی جاج کا کوئی قریبی دوست اور اس کے بعد قریبی رشتہ دار ہے اس کے علاوہ بار کو بلکل کنسلٹ نہیں کیا جاتا اور اپنے من پسند افراد کو پرموٹ کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں لا قانونیت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہم اس دلدل میں پھستے چلے جا رہے ہیں میری کچھ روز قبل ملاقات ہوئی چیف جسس لاہور آئی کٹ لاہور سے اور بڑے کھلے انداز میں میں نے ان سے ارز کیا کہ اختیار اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو دے رکھا ہے طاقت آپ کے پاس ہے لیکن بار کاؤسلز کا اور بار اسوسییشنز کا ایک قلیدی کردار ہے اس سارے سسٹم میں آپ اس قلیدی آپ کو ایلیویشنز کے لئے لوگ درکار ہوں تو آپ بار اسوسییشن خصوصا لاہور ہائی کونٹ بار اسوسییشن اور بار کاؤسلز سے ضرور کنسلل کریں اور انہوں نے میری اس بات سے اتفاق بھی کیا لیکن اللہ جانے کل کو کیا ہوتا ہے وہ اس بات کو یاد رکھتے ہیں یہ نہیں رکھتے لیکن ہمارا ایک اصولی موقف ہے ہم پاکستان بار کاؤسل کے موقف کے مطابق اور اس اصولی موقف کے مطابق جب تک یہ اہدہ پاس ہے جب تک یہ کالا کوٹ ہمارے جسم پر ہے ہم حق کے لئے آواز بلند کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ جو موقف ہے ہمارا جو اصولی موقف ہے اس پر ہم کامیاب ہوں گے ہم ایک ازاد عدلیہ کا جو خواف عرصہ دراز سے ہم نے دے رکھا ہے اس کی تکمیل اور اس کو حاصل کر کے ہم انشاءاللہ دم لیں گے جہاں تک بات ہے اپریسیشن مل دی میر بانی مقرر نبی میں جہاں تک بات ہے اس کنٹیمٹ نوٹس کی میں آج کے اس اجلاس کے حوالے سے پنجاب بار کونسل کا نمائدہ ہونے کے ناتے پنجاب بھر کی وقلہ برادری کی طرف سے اس کی بھر پور مضمت کرتا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں اس اجلاس کے حوالے سے کہ اس نوٹس کو فوری طور پر واپس لیا جائے ورنہ انشاءاللہ پنجاب کی یہ تمام قیادت اور عام تمام آپ بکلہ بھائی ہم تیس تاریخ کو پشاور ہائی کوٹ میں سید امجد علی شاہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ان کے اصولی محکم میں ان کا ساتھ دینے کے لیے اور جو خواب انہوں نے دیکھا ہے جس کی تکمیل ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم تیس تاریخ کو ان کے ساتھ وہاں پر اس عدالت میں پیش ہوں گے اور یہ بتائیں گے ان کو کہ انہوں نے وکلہ برادری کو چیلنج کیا ہے اس تک ایسے کرپٹ اور بیغیر جج اس سسٹم سے نہیں نکل جاتے ہم اس وقت تک اس تحریک کو بھی لے کر چلیں گے اور امجد شاہ کی قیادت میں انشاءاللہ ان کا ساتھ دیتے ہوئے اس کو حاصل بھی کریں گے تینکی وری مجد